ایئی آلائی غبکو ما تکذبان غب المشرقین و غب المغربین ایک ضروری خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا آج انڈیا کے اندر نے سنسد بہون کا ادھگاٹن ہوا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا موڈی جی نے یہاں پر سبھی دھرموں کے لوگوں کو بلایا تھا لیکن جو وپکس کی پارٹی ہیں انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی ہے انہوں نے اس کا بہشکار کیا ہے اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا آج جو ادھگاٹن ہوا ہے نے سنسد بہون کا وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کی گئی سور رحمان کی پارٹ بھی وہاں پر ہوا اس کے علاوہ منطر بغیرہ پڑھے گئے ہیں پھر اس کے بعد جو ادھگاٹن ہوا تو سب سے پہلے آپ یہاں پر تھوڑی سی ویڈیو دیکھیں اس کے بعد مجید بات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا سنسد بہون کے ادھگاٹن کے سمیں وہاں پر قرآن شریف کی تلاوت کی گئی موڈی جی وہاں پر موجود تھے امیت سا اور یوگی جی اور اس کے علاوہ جو بی جی بی کے بڑے بڑے لیڈر تھے سب لوگوں نے وہاں پر قرآن شریف کو سنا تو دیکھیں یہاں پر سوسل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے جو ویبکس ہے اس نے اس کا بہشکار کیا ہے یہ بہشکار نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ ان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ جو نیا سنسد بہون بنایا گیا ہے یہ کسی ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ دیش کے لیے ہے سب ہی پارٹی کے لوگ یہاں پر آئیں گے جو سانسد بنیں گے جو بدائے بنیں گے ان لوگوں کو بھی یہاں پر آنا پڑے گا بات یہاں پر یہ ہے کہ جو ویبکس پارٹی ہیں جنہوں نے آج شرکت نہیں کی ہے اس میں کیا وہ بعد میں سنسد بہون میں نہیں آئیں گے بلکہ آئیں گے ان کو آنا ہی پڑے گا تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ایک اور بات یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کرناٹک میں الیکسن ہوئے تھے جہاں پر بی جے پی کی ہار ہوئی ہے کیا بی جے پی نے اسی چیز کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ادھارٹن میں سب ہی دھرموں کے لوگوں کو بلائیا ہے آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہیں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اس کے علاوہ ایک خبر سعودی پبلک پلیسیوگیشن کی طرف سے آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے سعودی ربکندر آج ایک گیر ملکی کو یہاں پر یہ تو نہیں بتایا اس کا تعلق کونسی گنٹری سے ہے اس کے علاوہ ایک سعودی شہری کو چودہ سال کی جیل کی سجا سنائی ہے اور اس کے علاوہ ان کے اوپر پچاس لاکھ ریال کا جرمانہ لگایا ہے کیونکہ یہ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کرتے تھے اور دھوکہ دینے کا ان کا ایک بلکل ہی انہوکہ طریقہ تھا انہوں نے ایک پوری گینگ بنا رکھی تھی جو کہ سعودی ربک کے باہر انہوں نے اپنے بندے بٹھا رکھے تھے جو کہ وہ سعودی ربکندر کول کرتے تھے اور جو وہاں سے کول آتی تھی اس کول کو پاس کرنے کے لیے لوگوں تک بھیجنے کے لیے ان لوگوں نے سعودی ربکندر کمیونکیشن کوئی سسٹم انہوں نے لگا رکھا تھا کچھ یہ بغیرہ جو انہوں نے لگا رکھی تھی جس سے یہ کول پاس کرتے تھے لوگوں کے پاس میں تو پھر یہ لوگ کیا کرتے تھے جو سعودی ربک کے باہر سے کول کر رہے تھے یہ ان لوگوں کا پرسنال ڈاٹا لے لیتے تھے ان سے بینک کے بارے میں جانکاری لیتے تھے اور اس کے علاوہ اور بھی جو بھی جانکاری ہوتی تھی وہ ان سے لینے کے بعد ان کے ایکاؤنٹ سے پیسہ چوری کر لیتے تھے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ابھی تک لگ بھگ ایک کروڑ ریال سے بھی جادہ لوگوں سے تھگی کری ہے یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہوں گا سعودی ربکندر اگر آپ ہیں تو کبھی نہ کبھی آپ کے پاس میں اس طرح کی کول جرور آئی ہوں گی کہ آپ کا ایٹی ایم ایکسپائر ہو گیا ہے ایکاؤنٹ بند ہو جائے گا یا کوئی سامان آپ کا آیا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے اتنا پیسہ میں دیں یا کسی اور طریقے سے کوئی لوٹری بغیرہ کا جو ہے آپ کو لالس دیا گیا ہوگا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ان کے سعودی ربکندر موجود ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ سعودی ربک کے باہر موجود ہوتے ہیں جو کہ کول کرتے ہیں آپ کو تاکہ وہ پکڑے نہ جا سکیں اور اس کے علاوہ سعودی ربکے القسیم سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جو کہ سعودی ربکندر اس پہ کافی زیادہ بیواد ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد مجید بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا یہ ایک سکول کے اندر پروگرام کیا گیا تھا بچوں کا کوئی پرفورمنس تھا جو کہ بچے کر رہے تھے تو آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کچھ لڑکیاں آتی ہیں لائن سے چھوٹی بچی ہیں اور ایک لڑکا جو ہے ان کے سامنے ایک جو ہے گیند اس کے پاس میں ہے جس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہے وہ ان کے سامنے لے کر چلتا ہے اور یہ لڑکیاں بھی اس کے ساتھ میں جو ہے چلتی ہیں لیکن یہ لڑکیاں کیا کرتی ہیں جو انہوں نے ابایا پہن رکھا ہے اس کو اتار کے نیچے فیک دیتی ہیں اور اس ابایا کے اوپر چڑھ کے جو ہے اس بول کی طرف جاتی ہیں جس میں سے روشنی نکل رہی ہے تو یہاں پر لوگوں نے جو ہے اپنے غصے کا اجھار کیا ہے کہ آخر یہاں پر کس چیز کا جو ہے پیغام دیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ابایا جو ہے سعود رب کا کلچر ہے یہاں پر سب ہی عورتے لڑکیاں وغیرہ جو ہے ابایا پہنتی ہیں تو یہاں پر جو ہے کیا میسج جو ہے دیا جا رہا ہے کہ اگر روشنی کی طرف جانا ہے یعنی کامیابی کی طرف جانا ہے تو ابایا کو اتارنا ہوگا اور اس کو پیروں کے نیچے جو ہے رونتے ہوئے جانا ہوگا تو یہاں پر ابھی جو ہے اس کے خلاف میں ایک کمنٹی بنا دی گئی ہے سعودی حکومت کی طرف سے وہ اس کے بارے میں انمیسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے مقصد کیا تھا اور اس کے علاوہ سعودی سوسل میڈیا پر ایک بنگلہ دیسی بھائی کی ویڈیو بھی کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ کی ویڈیو دیکھئے اس کے بعد مجید بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ایک بنگلہ دیسی بھائی ہیں جن کا نام ہے عبدالرزاق اور انہوں نے آن لائن ہی یہاں پر شادی کی ہے یعنی جو ان کی وائف ہیں وہ بنگلہ دیس کے اندر موجود ہیں اور یہ سعودی رب کے اندر موجود ہیں اور لگ بھر ان کو بیس سال ہو چکے ہیں سعودی رب کے اندر ہی تو انہوں نے نکاح کیا ہے آن لائن ٹیلی فون پر تو اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے کمنٹ جرور کیجئے گا اس کے علاوہ جوازات کی طرف سے ایک بہت ہی جروری جانکاری آئی ہے اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے اگر آپ کے پاس میں جوازات کے ایکاؤنٹ سے کوئی میسیج آتا ہے ورصف پر تو آپ اس پر بلکل بھی یقین نہ کریں اس کا کوئی بھی جواب نہ دیں ہو سکتا ہے کوئی میسیج آئے آپ کے پاس میں ایکامے کے بارے میں یا کسی پیویفنٹ کے بارے میں تو آپ کو اس پر بلکل بھی یقین نہیں کرنا ہے کیونکہ جوازات میں یہاں پر یہ بتایا ہے کہ ان کا کوئی بھی ایکاؤنٹ ورصف پر موجود نہیں ہے اور وہ ورصف پر کسی کو بھی میسیج نہیں کرتے ہیں تو یہ کچھ ضروری جانکاری آئیں تھی کچھ ضروری خبری تھی میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ